نمسکار نیکس نائن نیوز دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں کرنیادم لگاتار ہم اپنے دشکوں کو بتاتے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مہاراستر کی رازتی گرمائی ہوئی ہے مہاراستر میں ایسے تمام مددے ہیں جس کو لے کر مہاراستر کی رازتی گرمائی ہوئی ہے دیکھیں دشہرہ ریلی کو لے کر حالانکہ ابھی پیسلہ آ گیا ہو لیکن دشہرہ ریلی کو لے کر بھی تمام ایسے مددے تھے جس کو لے کر ایک ناشدے اور ادھر ٹھاکرے آمنے سامنے آئے تھے سب سے پہلے وہ آمنے سامنے آئے تھے شب سےنا کو لے کر دونوں ہی دھڑوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ شب سےنا ان کی ہے اپنا دعویٰ ٹھوکا جا رہا تھا لیکن اس کے بعد جو دوسرا مددہ تھا وہ دشہرہ ریلی کو لے کر تھا تیسرا مددہ تھا وہ بی ایم سی چناؤ کو لے کر تھا حالانکہ بی ایم سی کی طرف سے جو دوسرا مددہ ہے دشہرہ ریلی اس کو لے کر بڑا فیصلہ بومبے ہائی کورٹ نے سنا دیا اور اس کو لے کر جو ادھر ٹھاکرے ہیں انہیں بڑی راحت ملی ہے انہوں نے کہا ہے یعنی کہ بومبے ہائی کورٹ کی طرف سے ساپ فیصلہ لیا گیا ہے کہ شیواجی پارک میں اب ادھر ٹھاکرے ہی اپنی ریلی کریں گے دیکھیں شیواجی پارک میں اگر ہم آپ کو بات بتاتے چلیں تو شیواجی پارک کا یہ اتحاس رائے کی وہاں پر ہمیشہ ہی اصلی شیب سےنک ہی اپنی ریلی کرتے ہیں دشہرہ ریلی کرتے ہیں تو اس بیچ جو بڑی جانکاری ہے وہ یہی ہے کہ اب جو شیو سینا کو لے کر معاملہ فسا ہوا تھا سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ کی طرف سے بڑے بیان دیئے گئے ستائی ستمبر کی ہم بات کر رہے ہیں ایک ناشندے کی طرف بھی اور ادھر ٹھاکرے کی طرف بھی اور ادھر ٹھاکرے کے اگر ہم بات کریں کپل سیبال نے اپنی تمام ایسے دلیلیں رکھی تھی جس کے بعد ایک ناشندے کو بڑا جھٹکا لگا تھا ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلتے ہیں کہ دیکھئے ادھر ٹھاکرے کی طرف سے یہ بڑا بیان بھی دیا گیا انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو سپریم پیسل آئے گا انہیں سپریم کورٹ پر پورا پورا بھروسہ ہے اور جو سپریم کورٹ کہے گا ہم وہ چیز ماننے کریں گے انہوں نے اپنا پورا بھروسہ جتائے تھا لیکن اب ایسے میں انہوں سپریم کورٹ کی طرف سے یہ پیسلہ چناب آیوگ پر چھوڑ دیا ہے کہ اب چناب چن پر کیا ہو سکتا ہے اور آنے والے چناوں میں کس طریقے سے یہ پرتکریائے ہوں گی یہ پرکریائے چلنے والی ہے تو ایسے میں سپریم کورٹ کی طرف سے بڑا بیان دیا گیا اب ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ آخر کار ادھر ٹھاکرے پر جو بڑا جھٹکا سپریم کورٹ کی طرف سے لگا ہے ان پر ان کی کیا پرتکریائے سامنے آتے ہیں کیونکہ ادھر ٹھاکرے لگاتار یہ کہتے ہوئی نظر آئے تھے کہ انہیں سپریم کورٹ پر پورا بھروسہ ہے اگر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ایک ناش شندے دیکھیں بیتے کچھ دن پہلے ایک کاریکرم کی دوران وہ یو یو للیت سپریم کورٹ کی جسٹیس ہے وہ یو یو للیت ہے اور ان کے ساتھ کاریکرم میں منچ ساجہ کرتے ہوئے نظر آئے تھے تب ادھر ٹھاکرے کی طرف سے حالانکہ کوئی بڑا بیان نہیں دیا گیا انہوں نے کوئی آروپ نہیں لگایا لیکن کانگریس اور ان سی پی کی طرف سے تمام آروپ لگائے گئے تھے ایسا مانا جا رہا تھا کہ ادھر ٹھاکرے کا بھی پیچ جو پسا ہوا ہے اس کو لے کر ہی کوئی بڑا بیان ابھی دینے سے بچ رہے ہیں لیکن اب جو ادھر ٹھاکرے کو بڑا جھٹکا لگا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اب آنے والے سمیہ میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر کار ادھر ٹھاکرے کی طرف سے کیا بڑا بیان دیا جاتا ہے آخر کار وہ سپریم کورٹ کو لے کر کیا ٹپ پڑی کرتے ہیں ایک راشجندے پر کیا ٹپ پڑی کرتے ہیں حالا کہ آنے والے سمیہ میں دیکھنا دلچسپ ہوگا فلال کے لیے اس ریپورٹ میں وہ ستنا ہی لیکن دیش اور دنیا سے جوڑی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھ کریں ہمارا چینل نیکسٹ نائی نیوز